پھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم پیروں پہ کھڑا کرنیں گے ہمارا فلسفہ اپنا ہے اس کا حکم اپنا ہے وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لئے نہیں کماتا تو جو آئے گی اس کو کہاں سے گلائے گا میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے تو بچوں کی شادیاں کرو اگر وہ جوان ہو گئے ہیں رزق نصیب اپنے اہلی خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹھنے کا وقت ہوتا ہے اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتے ہیں تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو بیوی کو بچوں کو نہ سنے دیں اس وقت رزق بٹھنے کے لمحے ہوتے ہیں کسیر دعائیں مانگیں تلافت کلام مجید پڑھیں اور نماز فجر مرد حضرات مرسدوں میں جا کے با جماعت ادا کریں اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مسلح بچھا لیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ اشارت کیا گیا میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے رشتے داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کروگے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو غریب ہیں تو ان کی مدد کرو ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمہ لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسط دیا ہے ان کی پریشانیاں بانٹ لو ان کا گرزہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو تم ان کو مشکلات سے نکالوگی اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے گا تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مالے میں بھی برکتیں ہوگی فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتے دار کو دیا جائے اگر وہ پھس گیا ہے مجبور ہے ناراض ہے تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے رزق اضافہ کا ایک اور سبب جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کروا طالب علموں پہ خرچ کرنا یہ بھی رزق میں اضافہ کا سبب برز رہی ہے وہ حضرت بابا فرید نے کہا چھٹا رکن دین کا روٹی ہے گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر عمور کی لذت آتی ہے تو یہ رزق فراوان اور وسیع اور مبارک نصیب کر دے اللہ تو اس کے لئے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد اکیس مرتبہ سورت القوسر پڑھ لیں کسرت ہو جائے گی انشاءاللہ اولہ خدوشی پڑھ لیں پانچ سات منٹ لگتے ہوں گے تو سورہ قوسر اکیس مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گے انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے تو یہ وہ رزق کے اسباب ہے اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں گے اللہ ہم سب کو رزق حلال رزق وسیع رزق سہل رزق مبارک رزق فراوان نصیب فرمائے رزق فراوان نصیب 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 فرا